نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُّرُ فِي الْفَضَا عَمَلَا وَنُعُلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا وَصَلَا ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک انٹریو سن رہا تھا یوروپ کے پارلیمنٹ کے ایک ممبر انہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا پڑے گا انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں غلطیاں پکڑی جائے قرآن کریم کے اندر میں خامیہ بتائی جائے اس پر اعتراضات کیے جائے مگر وہ پڑھے لکھے اور ذہین آدمی تھے ان کے ذہن میں قرآن کو پڑھتے 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 ان کا دل پگل گیا انہوں نے ایک مسلمان اسکولر سے رابطہ کیا کہ قرآن کے فلا فلا جگہیں ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں میں اسے کیسے سمجھوں تو وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھئے سمجھئے مگر مستشریقین اور اورنٹلسک لوگوں کی کتابوں سے قرآن کو مت پڑھئے اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے تو اس سے ساری دنیا کیسی نظر آتی ہے کالی نظر آتی ہے جن لوگوں نے قرآن جو مسلمان نہیں ہوئے اور قرآن کریم پر کام کیا تو انہوں نے قرآن کریم پر غلط انداز میں کام کیا اگر آپ ان کی چیزیں پڑھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ غلط فہمی کا مس انڈسٹنگ کا شکار ہوں گے لہذا آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا متعلق کریں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں نے ایسا ہی کیا کچھ دن کے بعد ایک رات میں بیٹھا تھا تو میرے دل نے مجھ سے میں اپنے دل سے بات کرنے لگا جی ہی جی میں بات کرنے لگا تو میرا دل مجھے کہنے لگا کہ مان نہ مان یہ سچی کتاب ہے اس کتاب کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے فوراں میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر یہ سچی کتاب ہے تو کیوں نہ میں اس پر ایمان لے آنے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا ہے اس کے بعد دوسرے دل میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو میں ممبر اپرلیمنٹ ہزاروں دھمکی آئی مجھے کہ ہم تمہیں مار دیں گے تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے تمہارے بچے کونسی سکول میں پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہیں ہم وہاں سے اٹھا لیں گے انہیں اور طرح طرح کی دھمکیا دی لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایک چیز کو میں نے بہت پڑھنے کے بعد تین سال کا متعلق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھ کر میں نے کی ہے تو وہ اسلام قبول کیا ہے اس سے پہلے میں عیسائی تھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اندادون اس کی تعلیمات پر عمل کیا کچھ سوال کیا تو پادریوں نے مجھے کوئی صحیح جواب دیا نہیں مگر قرآن اور اسلام پہلی وہ چیز ہیں میری زندگی میں جس کو میں نے مکمل سمجھا ہے اب چاہے جان جائے چاہے خاندان جائے چاہے سب کچھ قربان ہو جائے مگر میں اسلام کو چھوڑ سکتا نہیں مسلمان ہو گئے وہ ان کا انٹریو سنا پھر میں نے تو ایک وہ آدمی جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخلے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو میں پڑھتا ہوں تو میرے تن بدن میں عجیب سی روحانیہ محسوس ہوتی ہے اور پھر مسلمانوں کو ایک عجیب نصیحت کی اس بندے نے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو ہر قص و ناقص کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تفصیل سے متعلق کریں یعنی جس بات کو بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں ایک نیا اسلام میں داخل ہونے والا کہتا ہے کہ جب آپ مکمل سیرت کو پھر لو حضور کی کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل قرآن کریم کا پیکٹیکلی اور عملی نمونہ ہے اس کے بعد آپ قرآن کریم کو بہت سوچ سمجھ کر پڑھو تب آپ تو قرآن کریم میں لذت محسوس ہوگی تو آج اچھا اب وہ کیا کر رہے ہیں ان سے سوال کی آخر میں انٹریو کرنے والے نے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں تو عجیب جواب دیا انہوں نے انہوں نے کہا اس وقت میں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں جا کر اسلام پر لیکچر دیتا ہوں اور اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں پھیلائی گئی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں موت تک کی خدمت انجام دیتا رہوں گا یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن کہ قرآن کو جب ایک ایسا انسان جس کی زبان عربی نہیں اس نے دوسری لینگویج میں انگریزی زبان میں قرآن کریم کو سمجھا اس کے بعد اگر اس پر یہ اثر ہوا تو اگر ہم قرآن کریم کو عربی سمجھنے کے بعد سمجھ کر پڑھے تو ہمارے اوپر اس کی کیا کیفیت تاری ہوگی اسے بیان نہیں کرے سکتا ہے ب spent ہمارے اوپر مقید اوپر اس کی کیاییی پاڑھے اس کے بعد سمجھر